کربلا میں امام حسین کیا لے کر آئے اور جب اللہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا لے کر گئے اور جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ کیا لینے آئے تھے اور ولی خدا کو شہید کرنے کے بعد وہ کربلا سے کیا لے کر گئے کہ عالم یہ ہے کہ سیدہ زینب سب کچھ گوانے کے بعد بھی کہتی ہیں میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اور یزید سب کچھ پانے کے بعد بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہے لیکن اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے کیونکہ دنیا کی عظیم سے عظیم تر چیز بھی تجھے مل جائے بلاخر اسے کیا ہے فنا ہے تو اگر دنیا سے دل لگاؤ گے فنا ہو جاؤ گے لیکن اگر بقا سے دل لگاؤ گے اللہ تجھے بقا عطا کرے گا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اب یہ ذکر کیا ہے انسان اس کو جانے ذکر کا مطلب کیا ہے جب تک دل میں محبت خدا نہیں ہے جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا کانٹا نہیں لگتا فرماتے انسان سب سے پہلے جس گود میں آتا ہے وہ ماں کی گود ہے ماں کی گود کے بعد کس گود میں آتا ہے دنیا کی گود میں آتا ہے لیکن سب سے پیاری ترین گود کس کی ہے پروردگار عالم کی گود ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شادی میں سکون ہے ایک دلما فرماتے ہیں روح کا میلاب جب تک پروردگار عالم سے نہیں ہوتا تب تک یہ روح بھٹکتی رہتی ہے اس کے وجود میں سکون نہیں ہوتا لیکن جب یہ روح خدا سے مل جاتی ہے اب خدا اسے وہ دولت دیتا ہے کیونکہ کائنات کس نے بنائی خدا نے بنائی دریا کس نے بنائے خدا نے بنائے چاند کس نے بنایا خدا نے بنایا سونا کس نے بنایا اللہ نے بنایا چاندی ہیرے جواہر کس نے بنائے خدا نے بنائے تو اب ظاہر ہے جس کو خدا مل گیا اس کو یہ سب کچھ مل گیا اس لئے مولا علی کے پاس لوگ آتے تھے یا علی حکومت آپ کا حق تھا یہ تقت و تاج آپ کا حق تھا مولا آج وہ حکومت پر آئیں مولا فرماتے ہیں یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آئیں کیونکہ یہ حکومتیں محدود آئیں علی کو خدا نے ولایت عطا کیا ہے اور وہ ولایت ولایتِ الٰہی ہے جسے اس کی ولایت مل جائے اسے پھر کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں آئے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہاں پہ ہم ولی بننے کے لئے آئے ہیں یہاں کوئی زرداری اور خان اور نواز بننے کے لئے نہیں آیا یہاں حقیقی ولایت لینے کے لئے آپ آئے ہو اور وہ ولایت اگر کسی کو مل جائے تو یہ دل جن چیزوں کی وجہ سے دھڑکتا ہے اس دل میں سکون آ جائے گا وہ خاک کی زمین پر بھی بیٹھا ہو لیکن وندہ کیا ہوگا مطمئن ہوگا اب ایک مرتبہ امیر شام اپنے تخت پہ تھا اور بڑا خوش کہ اتنے میرے چاننے والے اتنے میرے ماننے والے تو امر آس آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے خدا کسی کو تیز دماغ دیتا ہے جناب مختار بہت تیز دماغ کے مالک تھے کیس ہشار تیز اللہ آپ کو تین چار بچے دیتا ہے ایک بچہ آپ کا بڑا تیز ہوتا ہے اللہ کی دین ہے اب اللہ اگر آپ کو نعمت دے رہا ہے آپ اس نعمت کو یوز کہاں کر رہے ہو دنیا میں جتنے فسادات ہوئے انپڑ لوگوں نے نہیں کیے دنیا میں آپ جتنی تباہی دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا بھائی بچے پڑھاؤ پڑھے لکھوں سے معاشرہ بنتا ہے پڑھائی سے معاشرہ نہیں بنتا تذکیہ سے معاشرہ بنتا ہے تحضیم سے معاشرہ بنتا ہے دنیا کو انپڑھوں نے تباہ نہیں کیا پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ایٹم بم کوئی انپڑھ تو نہیں بنا سکتا نا پڑھا لکھا بندہ بنائے گا پی ایش ڈی پاس ایم فل کی ہوئے لوگ جنہوں نے اتنے تھیسز لکھے انہوں نے دنیا میں تباہی پھیل آئی بم کس نے بنایا پڑھے لکھوں نے یہ دنیا کے جتنے حکمران آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انپڑھیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آپ کے سینٹ میں جتنے سینٹر ہیں کیا یہ میٹرک فیل لوگ ہیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہی پڑھے لکھے لوگ بکھتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ فساد پھیلاتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں کوئی قطعہ مارک سپورٹ سے پڑھ کے آئے کوئی قطعہ مارک سپورٹ سے پڑھ کے آئے یہی لوگ بکھتے ہیں اپنے زمیروں کو بیشتے ہیں یہی معاشروں میں تباہی پھیلاتے ہیں تو علم کا آنا کمال نہیں ہے قاضی شرعہ بھی عالم تھا علم کا آنا کمال نہیں ہے کئی مفتی کراچی میں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں علم حدیث جانتے ہیں علم قرآن جانتے ہیں آج تک کفر کا فتوہ کسی جاہل نے نہیں دیا عالم نے دیا ہے لوگوں کو لڑاتے ہیں کونے ممبروں سے جاہل لڑاتے ہیں کیا جو دین پڑھ کے حدیث پڑھ کے آتے ہیں پھر لوگوں کو لڑاتے ہیں تبی اللہ نے کہا قد افلا منزکا وقد خواب مندسا اگر تو ان پڑھ رہے وہ اچھا ہے لیکن تذکیہ کر اپنا تحذیب اپنے وجود ملا جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں علم حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دولت حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں شادی کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بچے کو سکول کیوں بھیج رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بزنس کر کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں مجلس پڑ کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دنیا میں لائے کیوں گیا ہوں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا نظام شمسی خدا نے کس لیے بنایا تاکہ تو دنیا میں آئے چار بچے پیدا کرے ان کو سکول میں بھیجے ایک گھر بنائے ایک گاڑی بنائے اور پھر تو دنیا سے چلا جائے پھر تو عوض ہے اس کائنات کا بننا اتنے چھوٹے مقصد کے لیے خدا نے کائنات بنائے کہ تو چار دکان بنائے چار گاڑیا بنائے چار لوگوں میں مشہور ہو جائے پھر تو دنیا کا بنانا ہی فضول تھا پھر ایسی کائنات کا بننے کا فائدہ کیا اس مقصد کے لیے کائنات بنی تھی کہ مام حسین آئے اور نبی کے ایسے پیارے خوبصورت نوازے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے اس مقصد کے لیے سیدہ زینب کی چادر لٹی اس مقصد کے لیے اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائی نہیں میرے عزیز جس انسان کو پتا ہی نہیں میں آیا کیوں صبح سے لے کر شام تک جس حول میں جس حول میں شیطان ہمیں گھما رہا ہے گھما رہا ہے انسان کو پتا ہی نہیں میں کہاں گھوم رہا ہوں تو عمر سعج کو خدا نے عمر آس کو خدا نے بڑا دماغ دیا تھا اب سوال یہ بندہ اس دماغ کو استعمال کہاں کرتا ہے ایک جوان ہے اس کی آواز اچھی ہے اگر خدا تجھے اچھی آواز دیتا ہے کس لیے دے رہا ہے ایک جوان حسین ہے اگر خدا تجھے حسن دے رہا ہے کیوں حسن دے رہا ہے کسی کو اللہ نے حسین چہرہ دیا کسی کو اللہ نے حسین مسکراہت دی تو سوچ تو صحیح خدا یہ تجھے کیوں دے رہا ہے اب تو ان چیزوں کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے یہ تیرا ارادہ ہے اس کا کام ہے عطا کرنا تیرا کام ہے اس کی عطا کو صحیح راستے پہ استعمال کرنا